بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے مولانا تاریخ جمیل جو کہ مبلغ اسلام ہے پاکستان کے ایک نامور دنیا بھر میں لوگ ان کو سنتے ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں انہوں نے اپنے ایک برینڈ کا آغاز کیا ہے ایم ٹی جے اور یہ برینڈ جو ہے کپڑوں کے حوالے سے برینڈ ہے اور اس برینڈ کے آغاز کے پہلے انہوں نے اس پر ایک طویل ویڈیو بنائی اور بتایا کہ میرے کیا مقصد ہے یہ برینڈ بنانے کا اس کے پیچھے کون کون لوگ ہے کتنی مجھے محنت کرنی پڑی اور میں نے یہ کیوں بنایا ہے اس سے جو آنے والا جو فائدہ ہے اس سے میں کیا کام فلاہ و بحبوت کے لیے عام لوگوں کے لیے کرنے والا ہوں انہوں نے اس پر ایک طویل ویڈیو بنائی کلیریفکیشن دی مجبوری میں دی میرے نہیں خیال کہ جو شخص ٹیکس پے کرتا ہے حکومت کو ایف پی آر کو اور اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ عام عوام کو یا میڈیا کو آ کر کلیریفکیشن دے پھر عوام سے اور لوگوں سے سرٹیفکیٹ لے کہ بھائی میں یہ حق حلال کا کاروبار کرنے جا رہا ہوں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو تو یہ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کو ایف بی آر دے سکتا ہے نہ کہ کوئی آپ کو دوسرا شخص کوئی دے اس بارے میں کاروبار کے حوالے سے بہرحال پھر بھی مولانا نے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا لوگ سوال اٹھا رہے تھے اور جب پرسنلٹی ہوتی اس طرح کی اس پر سوال کیے جاتا ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایونکہ ان کے فیملی میٹرز کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کوئی بھی اس طرح کی پبلک پرسنلٹی ہو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو مولانا کے ایم ٹی جے کے حوالے سے جتنی باتیں ہو رہی تھی اس پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تبیر اور انہوں نے اس پر کلیریفکیشن دی کہ بھائی یہ کاروبار میں کیوں کرنے جا رہا ہوں بیسیکل ہی انہوں نے یہی بتایا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کافی مدارس چلا رہا ہوں اور کافی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں یتیم خانے بھی ہے اور کچھ عورتوں کے لیے کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ بنایا ہوا ہے ان کے گھر وغیرہ دے رہے تو اس پر پہلے مجھے چندہ آتا تھا اور اب میں یہ ہے کہ کاروبار کر کے جو پیسے کماؤں گا وہ وہاں پر لگاؤں گا بجائے اس کے کہ میں چندہ وغیرہ اکھٹا کروں شکر ہے یار ایک مولوی چندے سے بزنس پر آ گیا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس پر بھی ہم لوگوں نے کافی سوالات اٹھائے اب جو اصل معاملہ بنا ہے دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں پیٹر کے اوپر انسٹاگرام پر کہ ایک ناڑے کی تصویر ہے اور مولانا تاریخ جمیل کے جو برینڈ ہے ان کا لوگو لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اس کی پرائس 512 یا 520 روپے دو تین تصویر ہے اس کی وائرل ہے آپ لوگ بھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر تفسرے کیے جا رہے ہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ناڑا جو دس بیس یا تیس چالیس پچاس روپے تک کم مل جاتا ہے عام بزار میں ایک برینڈ میں اور یہ بھی مولوی صاحب کا برینڈ ہے جو کہ عام کاروباری لوگوں کو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائی منافع کم کمایا کریں جو ہے ہاتھ ہولا رکھا کریں عوام کے اوپر پاکستان کے لوگ غریب لوگ ہیں تو یہ کیسا انسان ہے جو کہ جناب ایک ناڑا بھی پانچ سو بیس روپے کا بیچ رہا ہے پھر ایک بریان کے حوالے سے یہ باتیں کی گئے کہ پندرہ سو روپے کا بریان حالانکہ اچھا بریان بھی آپ کو چار سو پانچ سو روپے میں مل جاتا ہے ایک اچھے سٹور سے آپ کو مل جاتا ہے تو اس پر بھی تنقید کی جا رہی تھی تنقید جائز بھی ہے کہ یار اتنی مہنگائی اتنے مہنگائی کے دور میں آپ اتنی چیز جو ہے اتنے جو مشکل دور کے اندر جو کہ پاکستان میں گزر رہا ہے اس وقت معیشت کے حوالے سے بیروزگاری کے حوالے سے انیمپلائیمنٹ کے حوالے سے اس دور میں آپ جناب پانچ سو روپے کا صرف ایک ناڑا بیچ رہے ہیں پندرہ سو روپے کی بریان بیچ رہے ہیں تو سوال ہونا چاہیے لیکن ہم لوگوں نے جناب اس کا فیکٹ چیک کی نہیں کیا کہ واقعی یہ اتنے کا ہے اور یہ ایم ٹی جے کا ہی ہے تو ایک تو میں نے اپنے سورسز سے پتا کی ہے ایم ٹی جے میں میرا اپنا سورس ہے انہوں نے کہا بھائی یہ نہ ناڑا ہمارا ہے نہ بریان ہمارا ہے ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر چلایا گیا ہے چند مخصوص لوگوں کی جانب سے چند مخصوص گروپس کی جانب سے جو کہ تارک جمیل صاحب سے مولانا تارک جمیل صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان سے بغض رکھتے ہیں یا ان سے جلتے ہیں ان کی جتنی شہرت ہے اس سے جلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ نکاح والا معاملہ بنایا دس لاکھ روپے نکاح کے لیے جرال سنس کی جو شادی تھی یہ وہی لوگ ہیں جب برینڈ شروع ہوا تو مختلف قسم کے الزامات لگائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک گاڑی کے اوپر تنقید کی جس کا ایم ٹی جے نمبر تھا تو جناب انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طرح کا کوئی پروڈیکٹ ہی نہیں ہے جس کی اتنی پرائس ہو کے پانسو روپے کا ایک ناڑا ہونا ہی ایسی کوئی بنیان ہمارے پاس ہے جو پندرہ سو کی ہو یہ انہوں نے کلیریفکیشن کر دی ہے اس پر مولانا تارک جمیل صاحب کا فی الحال بیان نہیں ہے لیکن عام طور پر جب سوالات زیادہ کیے جاتے ہیں تو مولانا صاحب یا تو ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ویڈیو جاری کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا ٹویٹ یا ویڈیو جو بھی آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن جب میں نے کروس چیک کیا تو پتا چلا ایکچولی مولانا صاحب کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس پر بھی ایسا کوئی پروڈکٹ موجود نہیں ہے اس کی اتنی کوئی پرائس نہیں ہے اور اس ناڑے کے حوالے سے جتنی کوئی میمز بنائی گئی جتنے کوئی لطیفے مارے گئے جتنی چیزیں تھیں صرف تنقید کرنے کے لیے بگز میں کہ بھائی ایک مذہبی شخص جو کہ چندہ لے کر لوگوں کی مدد کرتا تھا اپنا کاروبار آلریڈی اس کا چل رہا تھا اور اس کی جو پروفٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ بلکہ شاید سارا حصہ ہی یہ انہوں نے وقف کرنا ہے غریبوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو لاچار لوگ ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس حوالے سے یہ سارا پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو مولانا سے بغز رکھتے ہیں مولانا سے نفرت کرتے ہیں ان سے جلتے ہیں ان کی شہرت سے جلتے ہیں باقی میں کوئی مولانا کا ترجمان نہیں ہوں لیکن ایک چیز جو ریالیٹی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اگر پھر بھی آپ سمجھتے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ میں نے دراز پر بھی دیکھا یہ نارا لیکن مجھے ملا نہیں ہے ایک دو جگہ پر ملا وہ کوئی اور برینڈ اس کے اوپر ٹائگ لگا ہوا تھا البتہ ایم ٹی جی کانیتہ اور اس کی پرائیس بھی اتنی نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے مجھے میل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کومنٹ سیکشن میں وہ لنک بھی پوٹس کر سکتے ہیں سکرین شوٹ نہیں لنک دینا ہے تاکہ اس سے ہم اس ویب سیٹ پہ جا کر دیکھیں کہ واقعی اس طرح کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات